تو مدی پردیش کی کل 29 سٹیں جن میں سے 6 پر چناؤ ہو رہا ہے بی جے پی کی ساخ داؤ پر لگی ہے حالانکہ ویدان سبا کا چناؤ بی جے پی نے وہاں پر گوایا اور بھوپال میں دکھ ویجے سنگھ کے خلاف چناؤ میدان میں اتارا سادوی پرگیا تھاکور کو جن کا حوصلہ افضائی کر رہی ہیں آج سادوی امہ بھارتی جو کی مدی پردیش کی مکہ منتری رہ چکی ہیں ایک لمبے سمیہ تک بی جے پی کا جھنڈا مدی پردیش میں وہ بلند کرتی رہی ہیں اور یہ دونوں کی تصویر آج یقین مانیے کہ دن بھر آپ کو الگ الگ ٹی وی چینلز پر دکھائی دیتی رہے گی جس طریقے سے دونوں کی ملاقات ہوئی ہیں اور اس کے بعد سادوی پرگیا جو ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہیں امہ بھارتی سے مل کر جاتے سمیں اور امہ بھارتی نے گلے لگ کر ایک دم انہیں سانپنا دی ہے انہیں چپ کر آیا ہے ہم ایک بار لیے چلتے ہیں آپ کو رویش پال سنگھ کے پاس میرے سہیوگی جو وہاں اس سمیں موجود تھے جس سمیں یہ سب کچھ چل رہا تھا رویش پال سنگھ پرگٹ ہوئیے آپ بھی ہاں اور بتائیے تمام لوگوں کو کی آخر ہوا کیا اس کے پہلے ذرا ہوا بھارتی نے کیا کہا ہے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد رویش پال سنگھ سے بات کرتے ہیں دیدی ماں کی دیدی ماں سادوی پرگیا جی کی بھوپال کی امیدواری سے مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے لگا میری زندگی کے بہت خوشنما دنوں میں سے یہ کی ان کے امیدواری کی گھوشنا کے ساتھ ہی یہاں بھاج اپا کی وجہ ہو چکی ہے میں ان کو ایک مہان سنت مانتی ہوں مہان ڈیش بھکت مانتی ہوں کیونکہ انہوں نے جو کشٹ جیلے ہیں وہ ایک سادہان ویکتی یا سادہان مہیلا وہ کشٹ نہیں جیل سکتی اس لیے ان کی امیدواری ہمارے لیے گھر اور پرسندتہ کی بات ہے اور پارٹی یہاں پر جس پرکار سے پہلے دن سے ہی محسوس ہونے لگی کہ سادوی جی کی امیدواری کے بات میں اب بھارتی انتہ پارٹی کی یہاں بھی جائے ہونی ہی ہے اور میں بھی پارٹی جب ابھی کلیا پرسوں میری یہاں پر سبھا ہونے والی ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بوٹ مانگ کر کے خوشی محسوس کریں گے آنے تھا وہ چناؤ جیت تو سنا آپ نے امہ بھارتی کو روش پال سنگھ جی ذرا پرکٹ ہوئی ہے اور بتائیے کہ کیا ہوا ایسا اچانک رونے لگ گئی دونوں جی بلکل آپ کو بتائیں کہ آج یہ کوئی کاریکرم میں تھا بھی نہیں سادوی کے لیکن آج امہ بھارتی کیونکہ بھوپال میں آئی ہوئی تھی اور دو دن پہلے ہی امہ بھارتی کا ایک بیان جو ہے وہ سرکھیوں میں تھا جس پہ کٹینی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ سادوی پرگیا کو بہت بڑا سنت مانتی ہیں مانا جا رہا تھا کہ یہ سادوی پرگیا تھاکور پہ امہ بھارتی کا سیدھے سیدھے کٹاکش تھا اور اسی لیے آج جب امہ بھارتی بھوپال پہنچی تو سادوی پرگیا تھاکور اپنے سمرتکوں کے ساتھ ان سے ملنے پہنچی تھی اور اسی دوران امہ بھارتی سے انہوں نے بات چیت کی اس وقت بڑے ہلکے فل کے ماحول میں یہ بات چیت ہوئی تھی امہ بھارتی نے ہستے ہوئے کہا کہ پترکاروں نے ان کی پوری بات کو نہیں دکھایا میڈیا نے جو ہے بیان کو کٹ شاٹ کے دکھایا اور اس لیے اس کا غلط ارث نکالا گیا ان کا بیان کا لیکن اس میں امہ بھارتی نے سادوی پرگیا تھاکور کو بتایا کہ آخر کار پوری بات انہوں نے سادوی کے بارے میں کیا کہی تھی یہ تمام باتیں چل رہی تھی اور اسی دوران کیونکہ آپ کو بتا دے کہ سادوی پرگیا تھاکور کو کہیں نہ کہیں مدیپردیش میں امہ بھارتی کے وکلپ کے طور پر بی جے پی میں دیکھا جا رہا ہے فائر برانڈ نیتا جو ہے امہ بھارتی کو تمکہ ملا ہوا ہے مدیپردیش میں بھاچپا کی اور اب کیونکہ ایک اور بھگوہ نیتری جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ جڑ گئی ہے دیگوی جے سنگھ کے سامنے میدان میں ہے اور ایسے میں آج جب ہی دونوں بھگوہ نیتریوں کا ملن ہوا بھوپال میں تو شروعات میں بڑے ہلکہ فل کا ماحول رہا اس کے بعد امہ بھارتی نے پرانی باتیں بتائی کی کس طریقے سے سادوی پرگیا سے ملنے جب وہ جیل گئی تھی دسمبر 2009 میں تو اس وقت جو پیڑا سادوی کو تھی جو پیڑا سادوی پرگیا تھاکور نے امہ بھارتی کو بتائی تھی اس کا ذکر بھی ہوا اور کہیں نہ کہیں جب واپس باہر نکل رہی تھی سادوی سادوی پرگیا تھاکور انہیں جب چھوڑنے باپس باہر آئیں تو اچانک سے جو سادوی پرگیا تھاکور ہے وہ بیفر پڑی وہ رو پڑی اور انہیں چوب کرانے کے لیے امہ بھارتی کو ان کی گاڑی تک جانا پڑا اس کے بعد انہوں نے سانتوانہ دی انہیں ڈھاڑس بند آیا آشیروات دیا آگے لڑائی لڑنے کا کیونکہ اس پوری واپس آتے ہیں رویش آپ کے پاس ذرا متدان کتنا مددی پردیش میں وہ آنکڑا آگیا دیکھیں صبح گیارہ بجے تک قریب 23% متدان سیدھی میں ہوا ہے شہیڑول میں 31% متدان ہوا ہے جبالپور میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں 25% کے آسپاس متدان ہوا ہے اور چھندوڑا میں پونے 28% کے آسپاس متدان صبح گیارہ بجے تک ہو چکا ہے اوسط مددی پردیش میں اب تک 26% متدان ہوا ہے دو سوالیں رویش ایک میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک آلوک جی پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال تو سیدھا سیدھا یہ ہے تو اس ملاقات کے بعد کیا آتا ہے سمجھیں کہ اومہ بھارتی نے جو کہا تھا وہ کٹاکس تھا ویانگے تھا یا نہیں تھا اور دوسرا آلوک جی پوچھ رہے ہیں رویش یہ بتائیں جس طرح کی ریپورٹ ملتی تھی کہ شیوراز سنگھ بھی چونکہ شروع سے اسامت تھے پگیا سنگھ کو بنانے کے لیے اور کئی بار لوگ یہ بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ شیوراز سنگھ کہیں کمالات کا بھی ان کے ساتھ سانوبوتی رکھتے ہیں یا دیگویجے سنگھ بھی ان کے شرن میں چلے جائیں تو کیا یہ خطرہ دیکھ کر کے اس طرح کا دکھت رونا دھونا جو چل رہا ہے کہیں خطرہ لگ رہا ہے کہ پرگیا سنگھ کو کیا بھی جیت کہیں انشت ہوتی جا رہی ہے اور اس لیے اومہ بھارتی کی بھی جو داراجگی دور کرنے کا ایک کارن کیا شیوراز سنگھ سے سائیوگ نہ ملنا بھی کوئی آروب جس کو کہتے ہیں رکھتا رہا ہے جی دیگر پہلے میں جواب دیتے تھا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو ہاں جو بات کہی آلوگ جی آپ نے ابھی کی شیوراز کا سہیوگ نہیں مل پا رہا ہے ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہاں اس بیچ میں یہ ضرور کہیں گے کہ جس طریقے سے سادوی کے بیان شروعات میں آنے ہوئے تھے ان کے نامانکن کے پہلے جب ان کا نامانکن ہوا تھا بھوپال سے چناؤں لڑنے کے لئے تو اس کے بعد تین ایسے بڑے بیان دیئے تھے جس کے بعد کافی زیادہ بوال ہوا تھا بیواد ہوا تھا اس کے بعد شیوراز سنگھ چوہانی پہلے وہ نیتا ہے جنہوں نے سادوی کو بلا کر کے سمجھائش دیتی سلاحہ دیتی کہ اگر وہ اب کی بار جو ہے بولیں تو وہ سمجھ سوچ سمجھ کے بولیں کیونکہ دو بیان جو ہے ان کے حیمان کرکرے کو لے کر کے بابری مسجد کو لے کر کے یہ دو ایسے بیانتے ہیں جس کے بعد کافی زیادہ بیواد ہو گیا تھا تو یہ ایک بات ہم مان سکتے ہیں کہ شیوراز سنگھ چوہان اور اس کے بعد جب نامانکن کی باری آئی جب نامانکن میں روڈ شو نکلا سادوی پرگیا ڈھاکور کا تو شیوراز سنگھ چوہان اسٹیج تک تو آیا انہوں نے بھاشن دیا سادوی کے پکش میں لیکن اس کے تورن بعد وہ روڈ شو میں شامل نہ ہوتے ہوئے سیدھے ویدیشہ نکل گئے جو ویدیشہ میں بیجے پی کے سانسر پرتیاشی ہیں ان کے نامانکن کے لیے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیوراز سنگھ چوہان جس طریقے سے سمرتھن ملنا چاہیے تھا جو امید کی جا رہی تھی کیونکہ پور مکھے منتری رہ چکے ہیں بیجے پی کا سب سے بڑا چہرہ ہے مدی پردیش میں شیوراز سنگھ چوہان سکوشش میں سادوی پرگیا تھاکور کر رہی ہیں اور وہ اس کی ایک تصویر جو ہے آج ہم نے دیکھی اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک بار میں چاہوں گا کہ ایک بار رہیت جی اپنا سوال پھر پوچھیں اس کا بھی جواب دے دیا اس سوال کا جواب تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے آنسوں نے دے دیا ہے کافی حد تک جو تصویر آج دن بھر آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ الگ الگ ٹی وی چینلوں پر چلے گی لیکن اس کے پہلے ایک آنکڑا ضرور اپنے درشکوں کو دکھا دیتے ہیں ایک بار پھر سے بھائی خاتہ کھلتے ہیں مدر پردیش کی چھ سیٹوں پر آج ووٹ پڑ رہے ہیں 2014 کے نتیجے یہ تھے کہ ان میں سے پانچ سیٹیں اینڈیا کے کھاتے میں تھیں ایک یو پی اے کے کھاتے میں اور تالیس پرتیشت ووٹوں کے ساتھ اینڈیا نے پانچ سیٹیں جیتی تھی یو پی اے ایک سیٹ جیت پائی تھی 2009 میں جرا ان پانچوں سیٹوں چھہوں سیٹوں کی ستھی آپ دیکھ لیں تو یہ تین تین ہوا کرتی تھی اکتالیس اکتالیس پرتیشت ووٹوں کے ساتھ اور 2019 کا آکڑا تو ابھی آنا باقی ہے کیونکہ تصویر صاف ہوگی نتیجوں کے بعد لیکن الگ الگ اگر آپ سیٹوں کی بات کرنا چاہیں تو چندوالا جو کی کملنات کا گھڑ ہے وہاں 2019 میں نکلنات کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں یعنی کی کملنات کے بیٹے اب کیونکہ کملنات مکہ منتری بن گئے ہیں لمبے انتظار کے بعد تو وہ اپنی کرسی اپنے بیٹے کو سوپ رہے ہیں وہاں وہ چناؤ لڑ رہے ہیں نتھن سہا کابریتی بی جے پی سے لڑ رہے ہیں اور گیانیشور گج بھی ہے بی ایس پی سے چناؤ لڑ رہے ہیں 2014 میں یہ سیٹ کملنات کے پاس تھی اس کے پہلے 2009 میں بھی یہ سیٹ کملنات کے پاس تھی اس کے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو کملنات کے پاس تھی اور اس کے پہلے بھی آپ دیکھیں تو یہ سیٹ کملنات کے ہی پاس تھی یعنی کی کملنات کا قبضہ اس سیٹ پر ہمیشہ سے رہا ہے اب مدрипردیش کی اور سیٹوں پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جبلپور جہاں اس سمیں موجود ہیں رویش پال سنگھ وہاں کا حال بتا رہے ہیں وہ جبلپور شیٹ کا حال ان سے ہم بات کریں گے اس کے پہلے جارہ یہ تصویر دیکھ لیجئے راکیش سنگھ بی جے پی کے 56% ووٹوں کے ساتھ 2014 میں جیتے تھے اور ویویک تنکھا کانگریس کے دوسرے نمبر پر رہے تھے 36% ووٹ لے کر 2009 میں بھی راکیش سنگھ جیتے تھے اور کانگریس دوسرے نمبر پر تھی اور 2019 میں راکیش سنگھ ویویک تنکھا اور رامراج رام کا ہی آپس میں مقابلہ اس سمیں چل رہا ہے تو یہ تو ہوا مدد پردیش کا بہی کھاتا جن میں 6 میں 5 سیٹیں بی جے پی کے پاس تھی ذرا تصویر ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں امہ بھارتی اور سادوی پرگیا تھاکھور کی جب دونوں ملی تو کس طریقے سے آپ اسے کہیے کہ بھاوک ہو گئی یا پھر اسے کہیے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے سامنے ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں تو بہت کچھ چناف کے موسم میں اس لئے بھی کرنا پڑتا ہے نلنی جی آپ کو شک ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دونوں بھاوک ہو گئی روہت میں تھوڑی سے دوسری بات کرتا ہوں کہ آج انڈی اے کے ہی ایک گھٹک دل رپی آئے کے نیتا رامپرساد اٹھاولے نے کہہ دیا ہے کہ جو پرگیا تھاکھور کہتی رہی ہے حمد کرکر کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے تو یہ اب پرگیا تھاکھور جی کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زیادتیاں ان سے ہو گئی ہیں اب گلے ملی ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے اتنے سالوں تک دیکھا ہے امہ بھارتی جی بہت قابل لیڈی ہیں امہ بھارتی جی پرگیا تھاکھور اور سادوی رتنبرہ جن کا نام ابھی نہیں آ رہا ہے ان تینوں میں میں نے کہیں نہ کہیں جا کر پرگیا تھاکھور جی کو معلوم پڑ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ عمر آئی بھارتی امہ بھارتی عمر آئی ضرور آئی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نیری اس کو کہیں کہ بالکل یہ نیری یعنی کہ صحیح ہے تو میں کہوں گے کہ دیکھیں ضرورت میں ایک دوسرے کے پاس گئی ہیں لیکن کیونکہ اب پرگیا تھاکھور جی کو معلوم پڑ گیا ہے کہ جو انہوں نے راستہ اپنایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کے لیے اپنے شہراج سنگھ جی چوہان کی بات کی لیکن کئی نیتہ ان سے ناراض ہو گئی اس چیز کو لے کے کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ جیل سے باہر آئی ہیں تو آپ سارے سسٹم کی اوپر میں یہ کرنے تھی لیکن سب سے جو ہرٹ کرے گا وہ اٹھاولے جی کا جو ہے